ویلکم تو ایکسائیڈ سپورٹ تو دوستو آج کوئٹا گلیڈی ایٹرز اور اسلام آباد یونائٹیو کے درمیان میچ کھیلات گیا کوئٹا گلیڈی ایٹرز نے ٹاز جیت کر پہلے بولنگ کا فیصلہ کیا لیکن سرفراز اور اس کی ٹیم کو کیا پتا تھا کہ آج پی ایسل میں ان کے خلاف ریکارڈ بن جائے گا سٹیلنگ اور ایلکس ہیل نے آج پاور پلے میں ایک اچھی شروعات کی انہوں نے پاور پلے میں ساٹھ رنز بنا ڈالے پھر اس کے بعد منرو آئے اس نے آتے ہی شاہد ہان افریدی کو دو لمبے لمبے چھکے لگا دیئے شاہد ہان افریدی نے اپنے کیریئر کے سب سے زیادہ سکور اس میچ میں دیئے اسلام آباد کی ٹیم نے اس میچ میں پی ایسل کے سب سے بڑے ریکارڈ توڑ ڈالے آدم ہان اور منرو نے ایک شاندار پارٹنشپ لگا کر پی ایسل کا سب سے بڑا سکور کر ڈالا اس سے پہلے پچھلے میچ میں اسلام آباد کے حلاف ملتان سلطان نے دو سو سترہ رنز کا ہائیسٹ سکور بنایا تھا اسلام آباد یونائٹڈ نے ملتان سلطان کے حلاف سکور کھا کر انہوں نے آج اپنا بدلہ کوئٹا گلیڈی ایٹرز پر نکال دیا اسلام آباد یونائٹڈ ایک بہت ہی ہتنک ٹیم نظر آ رہی ہے جس طرح شداب ہان کپتانی کر رہے ہیں آج وہ چل نہ سکے لیکن ان کے اوپنرز نے ایک اچھا سیٹ اپ کر کے دیا پھر اس کے بعد ان کے میڈل آرڈر نے ایک اچھی شاندار بیٹنگ کر کے سو سو تیسٹ کا ہائیسٹ سکور پی ایسل کا بنا ڈالا اسلام آباد یونائٹڈ نے ایک بہت ہی اچھے طریقے سے یہ میچ جیتنے میں کامیاب ہو گئے شداب ہان نے پچھلے میچ میں ملتان سلطان کے حلاف پکاون رنز کی ایک بہت ہی اچھی پاری کھیلی شداب ہان آج اپنے بیٹنگ سے تو متاثر نہ کر سکے لیکن بولنگ سے انہوں نے سب کو حیران کر دیا شداب ہان نے آج پانچ بکٹیں حاصل کر لی افریدی کا آج بہت ہی بڑا دن رہا پہلے بولنگ میں کچھ نہ کر سکے پھر بیٹنگ میں بھی وہ آؤٹ ہو کر چلے گے شاہد ہان افریدی نے اپنے کیریئر کی سب سے بیڈ بولنگ کی شداب ہان نے یہ میچ اپنے نام آسانی سے کر لیا ابھی تک اتنا ہی اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کریں